بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 فنکشنل گروپ آئیسومرزم یعنی وہ کمپاؤنڈ جس میں مولیکلو فارمولا تو سیم ہے اور یہ سب آئیسومرز کے لئے ہوتا ہے کہ ان میں مولیکلو فارمولا کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اب جو ڈیفرنٹ یہاں آرہا ہے کہ فنکشنل گروپ میں ایسا کیا ڈیفرنٹس ہوگا جو دوسر میں نہیں ہوگا تو اس میں نیچر آف فنکشنل گروپ کیا کر جاتا ہے چینج کر جاتا ہے جیسے سمپلس اگزامپل جو ہم جانتے ہیں ہم آلکوہل اور ایتھر کیا ہوتی ہے میں آلکوہل اور ایتھر کی اگزامپل دیتا ہوں کہ سبوز میرے پاس سی تھری ایچ ایٹ کو ایک اگزامپل ہے اور یہ ایک مولیکلو فارمولا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کا اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمیں کس کے ریلیٹڈ کہا گیا ہے تو ہم اس کے پھر دو سرکچر پاسیبل بنا سکتے ہیں یہ مولیکلو فارمولا ہے ہم اس کے دو سرکچر پاسیبل بنا سکتے ہیں سی تھری ایچ ایٹ او کے ایک سی ایچ تھری سی ایچ ٹو پھر سی ایچ ٹو او ایچ آپ کو آلکوہل ملے گا ہوں اور پھر اس کا دوسرا جو آئیس اومر بن سکتا ہے فنکسنلڈอپ آئیس اومر اس کہب پلیشنل آئیس اومر بھی پاسیبل ہیں لیکن اس کے فنکسنلڈ ایچ اومر دو ہی پاسیبل ہیں جہاں دوسرا فنکشن کو پائیس امبر ہم بنا سکتے ہیں کہ سی ایس تری اور پھر سی ایس تیو کر دیتا ہوں پھر او اور یہاں سی ایس تری تو آپ ان دونوں کمپاؤنڈ کو اگر کاربن گنیں گے تو آپ کو تین ہی کاربن دکھیں گے اس میں ٹوٹل جو کاربن ہوں گے اور تھری ہوں گے تو میں یہاں گنتا ہوں ون، ٹو، تھری کاربن ہے اور آپ ہر کاربن کے ساتھ اگر ہائیڈوزن کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل جو ہائیڈوزن ملیں گے وہ اس پر کے کمپاؤنڈ میں آٹھ ہی ملیں گے جو الکول کا ہے اور اسی طرح اگر آپ ایتھر کی بات کریں تو ایتھر کے کیس میں بھی آپ کو تین کاربن ملیں گے میں نمبرنگ نہیں کرنا میں اس طرح آپ کو کاربن کاؤنٹ کر کے دی رہا کہ ون کاربن، ٹو کاربن اور یہ تھری کاربن تو آپ کے پاس تین کاربن ایتھر کے کیس میں بھی ہوئے کاربن تین ہے، ہائیڈوزن آٹھ ہے اور ایک آکسیجن ہے تو مولیکل فارمولا سیم ہے لیکن دونوں ہی ڈیفرنٹ فنکشنل گروپس ہیں ایک آپ کے پاس ہے الکوہل فنکشنل گروپ اور دوسرا آپ کے پاس ہے ایتھر زیادہ فنکشنل گروپ تو وہ کمپاؤنڈز جن کا مولیکل فارمولا سیم ہو لیکن اس میں فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہو تو وہ کیا کہلاتے ہیں فنکشنل گروپ آئیسومرز کہلاتے ہیں اب اسی کے چونکہ آپ نے پوزیشن آئیسومرز کی ویڈیو دیکھی ہوگی جن بچوں نے دیکھی ہے اس کا سمجھ آ رہے گی کہ میں اس کے یہاں پوزیشن آئیسومرز بھی بنا سکتا تھا ڈیفرنٹ پوزیشن آئیسومرز بھی پاسبل تھے کہ اگر سپوز سی وانٹ سی وانٹ سی کر دیتا اور او ایچ کی نمبرنگ آپ کرتے تو سوالی ہیں ہاں میں نے جو نمبرنگ کیوئی تھی اس کے کیس میں وہ خلط کیوئی تھی ایسا نہ ہو کہ آپ نمبرنگ سوچ رہے ہیں میں یہ کاربن کاؤنٹ کر رہا تھا اب میں اگر اس کی نمبرنگ کروں تو نمبرنگ میں ون، ٹو اور سری ون پوزیشن پہ آپ کے پاس الکوہل ہے اور اگر یہی الکوہل آپ کے پاس سیکنڈ پوزیشن میں آ جائے تو سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ فرس کمپاؤنڈ ہے یہ سیکنڈ کمپاؤنڈ اور یہ تھرڈ کمپاؤنڈ تو ون اور ٹو آپس میں کیا ہوں گے پھر پوزیشن آئیس اومرز ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ پوزیشن آئیس اومرز کو فنکشنل دپ کے ساتھ کیا کر رہے ہوں مکس اپ کر رہے ہوں تو پوزیشن آئیس اومرز میں آپ کے پاس فنکشنل دپ سیم رہتا ہے لیکن جو یا فنکشنل دپ ہو یا سبسیٹوئنڈ ہو سیم رہتے ہیں لیکن سبسیٹوئنڈ پوزیشن چینج ہو رہی ہوتی جیسے یہاں پان آٹو میں چینج ہو رہی ہے اسی طرح آپ میتھائل ایتھر یعنی میتھائل ایتھائل ایتھر کا کوئی اور پوزیشن نہیں ہے ہمارے پاس آئیس اومر کیونکہ اگر آپ چینج بھی کر دیں اکسیئن کے اردیت سپس آپ چاہیں کہ میں فورت والا آئیس اومر بنانا چاہوں گا اور وہ ایسے کہ یہاں سی ایش تری لکھ دوں اور پھر او پھر سی ایش تیو سی ایش تیو اور سی ایش تری اور کہوں کہ یہ کوئی دوسرا آئیس اومر ہے تو تری اور فور سی ایمی سٹرکچر ہیں یہ آئیس اومر پاسبل نہیں ہوگا تو سی تری ایکس ایٹ او کے تین آئیس اومر پاسبل ہیں ویسے اور اس میں جو دو سٹرکچر ہیں وہ تو پوزیشن آئیس اومرز ہیں اور ون اور تری آپس میں کہہیں فنکشنل گروپ آئیس اومرز ہیں اسی کے ٹاپک ہمارا فنکشنل گروپ آئیس اومرز ہیں تو میں زیادہ تر فکس فنکشنل گروپ آئیس اومرز پر کرنا یہ صرف آپ کو تھوہ بہت سمجھانا تھا پوزیشن آئیس اومرز سے ریلیٹڈ سٹارٹ کرتے ہیں اگزامپلز اب فنکشنل دروپ آئیس اومرزم کی اور فنکشنل دروپ آئیس اومرز کی بہت ساری اگزامپلز ہیں ہم کوشش کریں گے اٹلیس دس تک تو اگزامپلز کریں جس میں آپ کو دیفرنٹ فنکشنل دروپ آئیس اومرز ملیں اور آپ آسانی سے پھر سالف بھی کر سکیں اسے سارٹ کرتے ہیں وہ اگزامپلز الکوہل اور ایتھر کے علاوہ جو فنکشنل دروپ آئیس اومرزم شو کر سکتے ہیں یا وہ کمپاؤنڈ جو فنکشنل دروپ آئیس اومرزم شو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایلی ہائیڈ اور کیٹونز پہ ہی آ جاتے ہیں جو کو آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں ایلی ہائیڈ اور کیٹونز بھی آپس میں کیا کرتے ہیں فنکشنل دروپ آئیس اومرزم شو کرتے ہیں سب سے سمپلیس اگزامپل پہ ہی آ جاتے ہیں تین کاربن کی کہ اگر میں کہوں سی ایش تری پونٹس سوالی میں اگر پہلے اسے مولیکل فرمولا بھی لکھنے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ میں کس مولیکل فرمولا کے لئے سالت کر رہا ہوں تو سبوز میرے پاس مولیکل فرمولا ہے سی تری ایک سی ایک سی ایک سی ایک سو کے لئے کر لیتے ہیں مولیکل فرمولا دونوں کا سیم ہوگا لیکن سٹرکسل فرمولا دیفرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ فنکشنٹ ایسومیرزم شو کرے گا تو سبوز میں اب سی ایس 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 او کا الی ہائیڈ بناؤں تو سی ایش تری باند سی ایچ ٹو باند سی ڈبل باند او باند ایچ تو تین کاربن ہے شے ہائیڈوزن اور ایک اکسی نہیں آپ کے پاس الی ہائیڈ اور کیٹون کی ایکزامپل اگر ہم کہیں تو سی ایش تری باند سی ڈبل باند او باند سی ایش تری تو ہمارے پاس کیٹون تین کاربن کا چھے ہائیڈوزن تو میں کہوں کہ یہ فرسٹ اگزامپل ہے میرے پاس اور یہ سیکنڈ اور اسی طرح ان کا ایک اور بھی فنکشنل لپ آئیس او ایس او بن سکتا ہے لیکن وہ تھوہا سا ٹریکی اسسنس میں ہیں کہ اگر جیسے میں کہوں کہ اینول ہے انسچریٹڈ الکوہل میں کہوں کہ سی ڈبل باند سی باند سی اور میں کہوں کہ او ایچ یہاں ایچ یہاں ایچ اور یہاں ایچ اور یہاں کیا ہو جائیں گے دو ایچ ہو جائیں گے تین کاربن ہے اور چھے ہائیڈوزن ہے ہمارے پاس دو ہائیڈوزن یہاں ایک ہائیڈوزن یہاں تین اور تین ہائیڈوزن اسی کاربن پر نیکس کاربن پر تو آپ کے پاس ٹوٹل جو ہائیڈوزن ہوئے چھے ہائیڈوزن ہوئے انول کے کیس میں بھی لیکن تو اگر question mcqs میں پوچھا جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ inol totomer ہے ilehyde اور ketones کا لیکن یہ functional group isomer بھی ہے کیونکہ یہاں پلا functional group ہی change ہو گئے ہیں یہاں double bond اور alcohol انہیں alcohol as a functional group act کر رہا ہے تھرڈ ایچامپل میں تو functional group change ہونا بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر molecular formula same ہو اور functional group different ہو تو وہ کیا آتے ہیں آپس میں functional group isomers ہوتے ہیں تو inol functional group isomers بھی ہے ketone اور ilehyde کا اور totomer بھی ہے آپ سے ایک ساتھ mcqs میں پوچھتے آتا ہے کہ inol کیا ہے totomer ہے یا function group isomer ہے تو پھر آپ کو میں نے جو ٹرک یاد کر آیا تھا t f m c b تو یاد رکھئے کہ t پہلے آتا ہے f بعد میں انہیں t کی priorities آتا ہے f سے تو inol totomer تو ہے inol function group isomer تو ہے ilehyde کا اور ketone کا لیکن inol totomer بھی ہے ان کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گے mcqs میں پھر option ہوگا drotomerism show کرتا ہے inol with respect to ketone لیکن اگر آپ کو کوئی کہ یہ functional group isomers ہیں تو جیہاں functional group isomer بھی ہے کیونکہ molecular formula same اور functional group بھی differ کر رہا ہے unsaturated alcohol ndi اور ketone بھی آپس میں کیا show کرتے ہیں functional group isomerism show کرتے ہیں بہت interesting topics ہیں جس طرح examples زیادہ solve کرتے جائیں گے آپ لوگ اتنا ہی آپ کو زیادہ ضرم جائے گا اور اتنا ہی زیادہ interesting بنتا جائے گا یہ topic اسی طرح ایک اور بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھا دوں کے فورت بھی اس کا ایسومر بن سکتا ہے اور اس نے کہہ سکتے ہیں unsaturated ether تو یہی example ہوگی یہی formula ہوگا molecule formula ہوگا یعنی CH2 میں لکھ دوں double bond CH کر دوں اور بیچ میں O ڈال دیتے ہیں اور پھر کیا لکھتے ہیں CH3 تو یہ آپ کے پاس کیا بنگے آپ اس میں سے تین کاربن دیکھیں ایک oxygen ہوگا اور 6 hydrogen ہوں گے تو unsaturated ether بھی جو ہے unsaturated saturated ether جو ہے اس کو کہتے ہیں unsaturated ether اوپر والے کو کہتے ہیں unsaturated alcohol کیونکہ simple alcohol نہیں ہے unsaturated alcohol ہے تو یہ unsaturated alcohol آ کے پاس ہوگا تو میں کہوں گا کہ aldehyde ketone unsaturated ether اور unsaturated alcohol ہیں یہ سب کے سب آپس میں کیا ہیں functional group isomer ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی مطلب one two three اور four آپس میں کیا ہیں functional group isomers ہیں تو میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو confusion نہ ہو یہاں سے میں بٹا لیتا ہوں یہ TFM سیکنی جو آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتا رہا تھا اس کی وجہ یہ کہ جیسے یہاں example آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ functional group isomer بھی تھے totomers بھی تھے تو جب تک آپ کو یہ trend نہیں آدھو گا تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سے example کس type یہ ہے تو one two three and four are functional group isomer اور کوئی آپ سے پوچھے three and two are تو یہ آپس میں کیا ہیں totomers ہیں اور functional group isomer بھی ہیں تو totomers زیادہ preference order ہے اسی طرح three and one are totomers as well as functional group isomers اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ three اور four میں کیا totomerism ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ آپ لوگ کمنٹ بہت سے بتا رہے گا اچھا اسی طرح ہمارے پاس ہم next example کرتے ہیں carboxylic acids کی carboxylic acid اور ester کی جس میں وہ functional group isomerism show کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں carboxylic acid plus carboxylic acid and ester جس میں ہم functional group isomerism کو discuss کریں گے تو ہمارے پاس سب سے simplest example ہے C3, H6, O2 کو ہی discuss کر لیتے ہیں کہ اس میں carboxylic acid ester آپ پاس میں function group isomerism show کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ سب سے simplest ایس اولہ CH3, CH2 bond ایک آپ کے پاس اس سے بنا propanoic acid اور تین ہی carbon اور چھ ہی hydrogen اور دو oxygen سے آپ ایسٹر بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس CH3 bond inch انتیا ہے ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے functional group DEF disconnect molecule فارمولا تو سائنائیڈ میں سمپلیسٹ اگزامپل اگر ہم سالف کریں سی ایش تری سی ایش ٹو بانڈ سی این ایتھائیل نائٹرائل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اور ایتھائیل سائنائیڈ اور اسی طرح ہمارے پاس اگر آئیسو سائنائیڈ ہو تو آئیسو سائنائیڈ کے کیس میں آپ کے پاس ہوگا سی ایش تری سی ایش ٹو بانڈ این اور آپ سی کہیں گے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے سائنائیڈ کے کیس میں آپ کے پاس جو سی ٹرپل بانڈ این ہوتا ہے مدواصل میں یہ سٹرکچر جو ہے یہ جو سٹرکچر ہے سائنائیڈ کے کیس میں اور آئیسو سائنائیڈ کے کیس میں ان بانڈ سی سٹرکچر ہے تو سائنائیڈ کے کیس میں آپ کو جو کاربن کی چین کے ساتھ ملے گا یعنی سائنائیڈ میں میں جنرل فارمولا لکھوں تو سائنائیڈ کے کیس میں آپ کو آر کے ساتھ کاربن ڈائریکٹی ملے گا سی این کا اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹرپل مونٹ اینج ملے گا جبکہ آئیسو سائنائیڈ کے کیس میں آپ کے پاس ہوگا آر گروپ ہے جس طرح یہ آر گروپ ہے یہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو نائٹروجن آر سے ملے گا ڈائریکٹلی اور پھر اس کے بعد نائٹروجن کے بعد کاربن نے ٹرپل مونٹ بنایا گا دونوں میں فرق صرف فنکشنل گروپ کا ہی ہے سائنائیڈ اور آئیسو سائنائیڈ کا اور چین کی آر ہو سکتی ہے اگر آپ چین گھرنا چاہیے یا کاربن اور ہائیڈوجن گھرنا چاہیے اور آپ مولیکلر فرمولہ غنر ووارے پاس کیا ہوگا ان دونوں کار مولکلر فرمولہ مولکلر سائنگ Jest مولکلر فرمولہ مومکلر �ے awesome ہے لیکن ان کا فنکشنل گروپ جو ہیں وہ کیا ہیں آپ دیکھری ovہ کی دیکھنے فرمولہ چاہتے ہیں کہ سیم ہے یعنی ہے تو آپ اس کے کاربن کاؤنٹ کر لیجئے تو تین کاربن ہے دونوں میں سی تھری ہو گیا اور ہائیڈروجن پانچ ہے فائف ہو گیا اور ایک این ہے سو سی تھری ایچ فائف این جو ہے یہ ان کا کیا ہے مولکلر فارمولا ہے دونوں کا اور جو ہمارے پاس فنکشنل گروپ ہے وہ کیا ہے ڈیفرنٹ ہیں تو فنکشنل گروپ کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے دونوں کو کیا کار جاتا ہے کمپاؤنڈ ہونے کی مولکلر فارمولا پر ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ آئیسومر تو آپ کو سائنائیڈ اور آئیسوسائنائیڈ میں فنکشنل گروپ آئیسومرز ملے اسی طرح بالکل اسی طرح سیمپیلیسٹ کمپاؤنڈ میں اگر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نائٹرو اور نائٹریٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو نیکس ایزامپل ہمارے پاس ہے نائٹرو نائٹریٹ میں فنکشنل گروپ آئیسومرز ملے اسی نائٹرو گروپ ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں نائٹروجن نے بارڈ بنایا ہو کاربن کے ساتھ اور این اوٹر گروپ کو کہتے ہیں نائٹروجن نے بارڈ بنایا ہو کاربن کے ساتھ اور نائٹرائٹ کے کیس میں بھی آپ کو او این او ملے گا لیکن جو لنک اپ ہوگا وہ ہوگا اصل میں اکسیجن لنک اپ ہوگا کاربن کے ساتھ تو بس یہی ڈیفرنس آپ کو یاد رکھنا ہے نائٹرو اور نائٹرائٹ میں تاکہ آپ کو اٹلیسٹ میں اس کو نائٹرائٹ کو اچھا لکھ دیتا ہوں رائٹنگ کا آپ کو پتہ چلی گئی ہوگی اتنی اچھی نہیں ہو رہی آج کل لیکن بہت کے ساتھ ساتھ مہمون ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تو بارڈ او این او جو ہے آپ کے پاس وہ نائٹرائٹ ہے اور نائٹرو آپ کے پاس ہے این اوٹروجن جس میں نائٹروجن آر گروپ کے ساتھ لینک کرے گا تو سپوز میں ایک اگزامپل کرتا ہوں سی ایس تری دو کاربن والے ہی کمپاؤنڈ کی اگزامپل کر دیتے ہیں سی ایس تری سی ایس تیو این اوٹو اور یہ نائٹرو کا کمپاؤنڈ ہو گیا اور نائٹرائٹ کا کمپاؤنڈ اگر ہم کریں تو سی ایس تری سی ایس تیو وان او این او لگنے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا نائٹرائٹ کا ہو گیا اب ان دونوں کا اگر آپ مالکل فارمولا دیکھیں تو دونوں کے مالکل فارمولا میں آپ کے پاس دو کاربن ہیں دو اکسیجن ہے اور ساتھ میں کیا ہے ایک نائٹروجن ہے تو سی ٹو ایچ فائیو او ٹو اور این ہمارے پاس کیا ہے اس کا مالکل فارمولا نائٹرو اور جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ فنکشل وards ان کے نائٹرین ہیں ایک میں tered in not ویس ایک اس این نائٹر روجن این او اود این باتی ہوگا ڈیفر کر رہا ہے تو یہ ہمارا نائٹرو اور نائٹرائٹ کا ہمارے پاس کیا ہوا ڈیفر کر رہا ہے تو ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے ڈیفر کر رہا ہے اور ایک کاربن کی چین ہو تو یہ آپ کے پاس پرائیمری امائن ہے کیونکہ یہ کاربن کی چین اور یہاں دو آئیڈروجن ہے اس کے پاس تو میں اسے ون ڈگری امائن کہہ دیتا ہوں تو آپ کے پاس ون ڈگری امائن یا پرائیمری امائن اس کو پی لکھتے ہیں اسی طرح جو اسی سٹرکچر سے چلنے اس کا میں مولیکلو فرمولا بات میں لے رہتا ہوں پہلے تینوں پرائیمری سیکنڈری اور ٹرشری بنا رہتا ہوں پھر مولیکلو فرمولا بھی ساتھ میں لکھتے ہیں CH3 ہو آپ کے پاس CH2 ہو آپ کے پاس اور N ہو آپ کے پاس ایک H ہو جائے اور ایک CH3 ہو جائے تو اب یہ جو ہے یہ آپ کے پاس سیکنڈری امائن ہے کیونکہ نائٹروجن کے ساتھ دو کاربن لگے میں یعنی دو آلکائل گروپ لگے میں اور ایک ہائیڈروجن لگایا ہے تو یہ 2 ڈگری امائن ہو اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیکنڈری امائن بھی ہے اسی طرح آپ کے پاس تھرڈ جو اگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں ترشی امائن کی کہ آپ کے پاس CH3 ہو نائٹروجن ہو پھر CH3 ہو پھر CH3 ہو اور ایک نائٹروجن اور نائٹروجن نہیں لگے گے تاکہ ہمارے پاس یہ کون سا ہو گیا ترشی امائن ہو گیا تو ترشی امائن کے کیس میں یہاں سے اور ہٹ آیا اور ترشی امائن میں نائٹروجن کے پاس یہاں لون پر موجود ہوں گے 3 نائٹروجن کے پاس اور یہ ہم کہیں گے ترشی امائن اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ نائٹروجن کو اس نائٹروجن کو کتنے کاربن نے کور کیا ہے 1, 2 اور 3 کاربن نے اسے کیا کیا ہے کور کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 3 ڈگری امائن ہے 3 ڈگری امائن ہو گیا اور جس کو ہم کہیں گے ترشی امائن بھی اب 1 ڈگری 2 ڈگری اور 3 ڈگری امائن 3 ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ ہیں یعنی پرائیمری امائن ایک الگ فنکشنل گروپ ہے سیکنڈری امائن ایک الگ فنکشنل گروپ ہے اور ترشی امائن ایک الگ فنکشنل گروپ ہے اور تینوں میں اگر آپ ان پر دیکھیں اس کا مولیکل فارمدہ ہمارے پاس 3 کاربن ہے ٹوٹل میں اور آئیڈروجن آپ گینے تو 3, 2, 5, 7 اور 2, 9, C3H9 اور ایک نائیڈروجن تو اوورال ان کا مولیکل فارمولا سیم ہے لیکن سٹکشنل فارمولا ڈیفرنٹ ہے اور سٹکشنل گروپ میں فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائیمری امائن، سیکنڈری امائن اور ترشی امائن کیا ہیں فنکشنل گروپ آئیس امائرزم شو کرتے ہیں بھی پوسیبل ہے جس طرح ایتھر اور الکوہل میں تو تھائی ایتھر اور تھائیو الکوہل میں بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے ہمارے پاس کس کی پنچنل گروپ آئیس امائرزم کی میں لکھ لیتا ہوں کہ تھائیو الکوہل اور تھائیو سوری رائٹنگ جیسے کہ میں ہر دو منٹ کے بعد کہہ رہا ہوتا ہوں کہ رائٹنگ کی پروگلم ہوگی اس کو اپنوں کو پرداشت کرنا ہے بھئی اور کیا کرنا تھائیو الکوہل تھائیو ایتھر تھائیو الکوہل جو ہمارے پاس وہ ہے کہ اگر سپوز میں تھائیو الکوہل اصل میں کہتے ہیں سی بونڈ ایس بونڈ ایچ ہو آپ کے پاس اس طرح الکوہل ہوتا ہے کہ سی بونڈ او بونڈ ایچ ہوتا ہے تو او کی جگہ اگر آپ ایس چینج کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تھائیو الکوہل اور نارمالی او ایس کو ہم کہتے ہیں الکوہل تو میں الکوہل مٹا رہا ہوں کیونکہ بچے کنفیوز رہیں گے تو میں temples کو ڈالکوھل سمجھا جائے میں ڈالکوھلف کے ہوا نہیں ہوتا ہے مرنود کو ڈالکوھل سمجھنے پاس کو ڈالکوھل کر ہوں تو اگر میں سٹیکچر لکھوں سپوز سٹیکچر میں دو کاربن کا سٹیکچر ہوں سی ایش کو سی ایش دو آگا فیرو بارے پاس ہے تو ایتھائیل تائیو آلکوہل آپ کے پاس اور جب میں ڈرو کروں گا ڈائیم ایتھائیل ایتھر ڈائیم ایتھائیل تائیو ایتھر وہ سی ایس دی مون دس موند سی آگا تو اگر دیکھیں دو کاربن ہے ہمارے پاس تو سی ٹو ایج سکس چھ ہائیڈروجن ہے اور ایک ایس ہے اسی طرح سی ٹو ایج سکس ایس اس میں بھی یہ دونوں کا ماکلہ فارمزہ سیم لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہیں فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہے ایک میں تھائو الکول ہے اور ایک میں ہمارے پاس ہے تھائو ایتر تو تھائو الکول اور تھائو ایتر کی آپس میں کہیں فنکشنل گروپ آئیسومر ہے ایک ہم الیفیٹک الکول اور فینول کی آپس میں کر لیتے ہیں اور یہی لاسٹ اگزامپل ہوگی فنکشنل گروہ آئیسومرزم کی بلکہ امائیڈ اور اگزائیم کی بھی کر لیتے ہیں جب اتنا آگے ہیں تو تھوڑے بہت اور بھی کر لیتے ہیں ٹائم ویسے بھی ہیں ہمارے پاس تو امائیڈ اور اگزائیم بھی آپس میں کہیں امائیڈ اور اگزائیم بھی آپس میں کہیں فنکشنل گروہ آئیسومر ہیں امائیڈ آپ کے پاس ہوتا ہے سی ڈبل بونڈ او بونڈ او ویسے بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور جو اگزائیم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے سی ڈبل بونڈ او ایچ یہ اگزائیم کہلاتا ہے یعنی کاربن کا نائٹروجن کے ساتھ ڈبل بونڈ او او ایچ آپس میں یعنی او کے ساتھ سنگل بونڈ اور نائٹروجن کا تو یہ اگزائیم کہلاتا ہے اس نے بہت سمپلیسٹ کاربن دو کاربن کے کمپاؤنڈ کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ سی ایچ سی آپ کے پاس اگزائیم آیا اور اگزائیم میں آپ دیکھ رہوں گے کہ فنکشن روپ ڈیفرنٹ ہے اور آمائیڈ میں فنکشن روپ ڈیفرنٹ ہے کاربن اگر ہم اس کے دیکھیں اس کمپاؤنڈ کے دونوں کے سوری تین کاربن نہیں ہے ملکہ کتنے کاربن ہیں دو کاربن ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں بھائیوں دو کاربن ہوگے ہائیڈروجن کتنے ہیں ہائیڈروجن لو جی بھائی جان آپ کے ہائیڈروجن پانچ ہوگے کاربن دو ہائیڈروجن پانچ اور آکسیجن ایک اور نائیڈروجن بھی ایک سی ٹو ایچ فائیف او اور اینڈ میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے کنفیوزن نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اگزامپل غلط ہو رہی ہے تو سی ٹو ایچ فائیف او اینڈ یہاں یہ ہے اسی طرح سی ٹو اور یہاں بھی ایک ہائیڈروجن آئے گا اسی لئے میں سوچ رہا تھا کہ ہائیڈروجن کمی ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ہائیڈروجن بھی پورے ہوگے ہیں اور آپ کے پاس کاربن بھی پورے ہیں اور آپ کے پاس نائیڈروجن بھی پورے ہیں اور دیجئے آپ کا چودہ اگست ہے آج تو آپ لوگوں کو آزادی مبارک ہو اور ہمارا بھی یہ ظاہری بات ہے ہم سب کو مبارک ہو اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس ملک سے نواز آئے جہاں آسانی سے سانس لے سکتے ہیں بہت شکریہ تب تک کے لئے اور نیکسٹ ہوگی ہماری ویڈیو ٹاٹو میرزم کی اور ٹاٹو میرزم کا بیٹ کیجئے بہت اچھی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اور اس میں بہت سارے اگزامپلز کے ساتھ آئیں گے اور میں ایک قویسٹن بھی چونکہ ہر ویڈیو میں چھوڑ رہا ہوں تو ایک قویسٹن بھی آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے گا میں صرف نام لکھ رہا ہوں آپ نے سٹرکچر خود ڈھوننے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ خود سٹرکچر نیٹ سے ڈھون لیتے ہیں کہ کیا یہ دو کمپاؤنز جو ہیں یہ آپس میں فنکشل گروپ آئیسو میرزم شوڑ کر سکتے ہیں تو سلفونک ایسیڈ سلفونک ایسیڈ ایک اور دوسرا جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے سلفونیٹ اسپیسٹر سلفونیٹ ایسٹر کیا آپ دو نا آپس میں فنکشل گروپ آئیسو میرزم شوڑ کرتے ہیں اگر شوڑ کرتے ہیں اگزامپل کمینٹ باکس میں لکھ دیجئے دوسرے بچوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ایک اگزامپل جو ہم کر رہے ہیں وہ